یہاں آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے میں صبح پرانی ہسپتال اور ریلوے ہسپٹل میں جا کے چھتیس لوگ جیسے آپ جانتے ہیں ان کا ان کے ادھیانت ہو گیا ان کی مرتو ہوئی اور انتالیس لوگوں کو چوٹے آئی ہیں ان میں سے تین کو گہری چوٹے ہیں تین کو گہری چوٹے ہیں اور چھتیس کو سمپل انجریز ہیں آج کا میرا آنے کا منطب اب وہ حادثے کے بعد زیادہ یہ ہے کہ تین اور بڑے شنان آنے والے دنوں میں آنے ہیں کم سے پہلے جب آپس میں اس چیز کا یہاں انتظام کیے جا رہے تھے آنے والے دنوں کے لیے اس وقت میں آیا تھا اس وقت مجھے دکھائے تھے وہی میں دیکھنا چاہ رہا تھا جو انکلوشیس بنے ہیں باڑے جن کو کہتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں وہاں لوگوں کو بٹھایا جائے الگ لگ دشاؤں والے کانپور والے ایک جگہ مگل سرائے والے الگ لگ جہاں جہاں جانا تھا وہ شہر میں بھی بیلاستان پہ بھی ان کے بورڈنگز بورڈز لگے ہیں کہ پورے کے پورے سٹیشنز اس طرف کے وہاں ذکر کیا ہے آپ نے کہاں جانا ہے اس کے حساب سے آپ اس انکلوشیس میں پہنچ جائیے اور ان کا احسانی کے لیے ان کو رنگ دیے گئے تھے الگ لگ رنگ کے وہ بنائے گئے تھے انہی کو میں نے ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے وہی دیکھا ہے تو اب ہمارے لیے چنوٹی یہ ہے سبھی کے لیے کہ ان کے لیے آگے کے انتظام کیسے کیا جائے تاکہ ریلوے سٹیشنز پہ اتنے لوگ نہ پہنچ پائیں جو ریلوے سٹیشنز ان کو اس وقت اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا نہیں لے سکتا سننے میں آیا ہے میں تو باہر سے آیا ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ دو ریپورٹیں میں نے دیکھیں کہ ساڑھے تین کروڑ سے ساڑھے چار کروڑ کے بیچ یہاں لوگ پہنچے اتنی امید شاید کسی کو نہیں تھی جو ہمارا انتظام پہلے ہو رہا تھا اس کے لیے ان چار دنوں کے لیے جو ریلوے ٹرینز جاتی ہیں ان کے علاوہ میں چاروں سٹیشنز کی بات کرتا ہوں ریلوے ٹرینز کے علاوہ ہمیں دو سو بیس سپیشل ٹرینز کا انتظام کیا تھا جو پہلے سمائے کے میلوں سے زیادہ تھا کہیں زیادہ تھا اور اس کا اسی کے حساب سے چل رہا ہے لیکن کیونکہ امید سے بہت زیادہ پہنچے اور یہ بھی تھا یہاں ایڈمنٹ سٹیشن کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ ہوا تھا آپس میں سمنونیا کے ساتھ ہی یہ یہ سارا ہونا تھا کہ اس طرف کے ہی جگہ سے لوگوں نے ریلوے سٹیشن پہ آنا ہے جس جگہ پہ ہم آج کھڑیں گے یہ لیڈر روڈ کی سائٹ سے سیول لائنز کی طرف سے نہیں آنا اگر بالکل کوئی ایکسٹریم ایمرجنسی ہو اس کے لیے لوکل پولیس لوکل پرساشن اور ریلویز والے آپس میں بات کریں گے بات کر کے پھر وہاں والے کھولیں گے پھر اگر ضرورت پڑے تو وہاں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپس میں ایسی باتچیت نہیں ہوئی لیکن یہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد میں سیول لائنز کی طرف سے بھی شردھالو جو یہاں شنان کے لیے آئے تھے اتنی تعداد میں وہاں سے پہنچنے شروع اس فٹ آور بریج پر جبکہ لوگ اوپر سے نیچے اتر رہے تھے تو ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ دوسری طرف سے بھی لوگ آنے شروع ہو گئے اس کے اوپر بیچ میں وہاں رش ہو گیا زیادہ ہفرہ دفری وہاں مچی بھگدڑی ہوئی وہاں جس کے کارن اس سپورٹ پہ لوگوں کی مردو ہوئی اور میں یہ سمجھتا ہوں پھر وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں دورا کے جو بھی کہی تھی کہ وہ فٹ آور بریج بے شک بیس فٹ چوڑا ہے لیکن وہ فٹ آور بریج اس دھنک کے اتنے اتنے بڑے جو اکٹ ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے اس کے لیے نہیں بنے ہوتے وہ تو ایک ٹرین جب آتی ہے ایک ٹرین کے لوگ اترتے ہیں اپنے اپنے الگ لگ سائی پہ دونوں کو جانے کے لیے اس کو چڑھ کے اس کے دوسری طرف جاتے ہیں زیادہ کراؤڈ وہاں ہوا سامان کے ساتھ سامانوں لوگوں نے اٹھایا ہوا تھا ایک بھی اگر کوئی سلپ کر جاتا ہے کہیں اس کے بعد آگے اس کے اوپر اوپر ہوتے ہوئے ایسی بات ہو جاتی ہے جو ہوئی جس میں یہ دکھتائی گھٹنا یہ گھٹی کہ اچھتیس لوگوں کی وہاں مرتب ہو گئی پنسر صاحب سوال یہ بنتا ہے کہ ہم سب جانتے تھے کہ بھیڑ زیادہ آئے گی اس کے بعد جب پلیٹ فارمز کھل تھے تو کیا نہیں لگتا کہ ریلوے کے جو یہاں فشز تھے ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ نظر بنائے رکھیں کیونکہ شام تک سب کو پتا تھا کتنے لوگ ہیں کیونکہ سب لوگوں کا اسٹریشن آئے تھے لوگ الگ الگ دن لیکن ایک ہی دن واپس جا رہے تھے وہاں چوک ہوئی ہے اچھا ہوا آپ نے میرے سے یہ پوچھ لیا میرے سے سوال ایسے دو آ جائیں کہ جو من میں آپ کے شنکائیں ہیں جو چوک کی بات ریلوے کے لیے کرتے ہیں لیکن میں پہلے تو یہ کہہ دوں اس بات کا جواب بالکل سپشتہ کے ساتھ دینا چاہوں گا اس سے پہلے میں ایک بات اور سپشت کر دینا چاہتا ہوں آج میرا منطب یہاں کوئی راجنیتی کرنے کا نہیں یہ راجنیتی کا سمیں نہیں میں اس پہ کوئی ایک دوسرے پہ کوئی ٹریڈنگ آف چارجز کے لیے نہیں آیا کہ ایک دوسرے پہ ہم کوئی دوش لگاتے رہیں لیکن یہ سوال واضم ہے سوال ایسے اٹھنے چاہیے اور میں اس میں اتنی بات کیونکہ آپ انبھاوی ہیں چیزوں کو جانتے ہیں بات کو سمجھیں گے ریل ویز کا کام لوگوں کو لے کے جانے کا ہے ریل ویز جو ہمارے لئے گاڑیاں تیہ ہوئیں اتنی گاڑیاں ہیں اتنی گاڑیاں ہم مہیا کرا سکتے ہیں اتنے لوگوں کو لے کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ پہلے میں آگے آپ کی بات پر بڑھوں صرف اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں ہندوستان میں بارہ ہزار ریل گاڑیاں چلتی ہیں روزانہ بارہ ہزار پورے ہندوستان میں اس میں سے آدھی تو صرف سببن جو شہروں کے بومبے جیسا ہے احمد آباد شہروں میں چلتی ہیں باقی پورے دیش میں کرس کروس کرتی ہیں اور پورے ہندوستان میں روزانہ دو کروڑ تیس لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں پورے ہندوستان کی ریل گاڑیوں پر یہ کوئی امید اگر کرے ہیں ریل ویز سے کہ پورے کے پورے دیش کی گاڑیاں دو دن کے لیے یہاں کیوں نہیں لگا دیں سب یہاں کیوں نہیں آگئیں اور یہاں چار کروڑ لوگ تھے چار کروڑ لوگوں کے لیے یہاں سے انتظام کیوں نہیں کر دیا شاید لوگوں کی امید ریل ویز سے جتنی ہونی بنتی ہے اس سے زیادہ ہے وہ ریل ویز میں سمجھتا ہوں ہم اس کے قابل نہیں ہیں کہ اتنی بڑی ساڑھے چار کروڑ لوگوں کو ایک دن میں یہاں سے لے کے جائے جا سکتا ہے ایک گاڑی میں زیادہ سے زیادہ اگر بھر بھر کے بھی چڑ جائیں پندرہ سو کی جگہ پچی سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی پیک کر کے اگر چلی جائیں تو ایک گاڑی میں پچی سو سے لوگ زیادہ تو کسی حالت میں نہیں جا سکتے اور یہ پچی سو لوگ میں نے جب چھٹ چھٹ کے لیے لوگ آ رہے تھے دلی سے اس وقت ریل ویز سٹیشن پہ جا کے جائزہ لگا لیجئے دو سو بیس گاڑیوں میں کتنے آ سکتے ہیں جو گاڑیوں کا ہمیں جائزہ ملا ہوا تھا کہ دو سو بیس گاڑیوں کی ضرورت ہوگی یہ چار دنوں کے لیے اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں اتنے لیوں کا انتظام پربند تھا باہر پربند ریل ویز کا نہیں ریل ویز کے پاس آثورٹی نہیں کہ ریل ویز اور نہ ہی آثورٹی ہے نہ ہی ہمارے پاس اتنے عملہ ہے اس کے ہمارے پاس اتنا پرسنل ہیں کہ باہر ریل ویز کے ایک ایک کلومیٹر باہر سے بھی انتظام ہم کر دیں گے کہ کتنے لوگ یہاں آئیں ہمارا انتظام یہ بنتا تھا کرنا کہ یہاں یہ باڑے بنائے جائیں وہ باڑے بنائے گئے ان میں لوگوں کو رکھا گیا وہاں سے زیادہ اگر ایک دم بھیر ہوگے ریل ویز سٹیشن پلیٹ فارم پر زیادہ پہنچ جائیں اس کے لیے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس پہلو سے اس ایک جو ہوتا ہے بھاونا سے دیکھنے کی ضرورت ہے درگرنہ کے تین گھنٹے بعد تک کوئی وہاں میٹکل فسلٹی ایو لیول نہیں ہوئی آپ کو کچھ سمجھ کے بعد اور اس کو کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا میں اجھے پچھلی بار بتایا تھا یہاں ایک سو پچپن امی رائی ایک سو پچپن ہمارے سی سی ٹی وی کیمرہ پورے سارے چیزوں پر لگے ہوئے ہیں ان میں الگ لگ جگہ کے سب کچھ اس میں کیپچر ہو چکا ہے چھپن چھپن پھٹی سکس پھٹی سکس پھٹی سکس پھٹی سکس کیمرہ یہاں لگے ہوئے ہیں انکلوڑنگ اس ایفو بی پہ انکلوڑنگ اس ایفو بی پہ چھپن لگے ہوئے ہیں سبھی کا ریکارڈ ہو جائے گا یہ باتیں جو جب پوری انفرمیشن نہیں ہوتی سمٹائمز آر ایکوزیشن آر ایلیگیشن آر اپینین اس نوٹ بیسڈ آر ایلیگیشن کئی بار یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ سوچنا ہمیں پوری نہیں ہوتی اور ہمارا یہ کہا جا رہا ہے کس طرح سے پولیس نے جو چسندید دیوا پہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے لاتھی چارج کیا اس لیے بھگدر مچ گئی میں آپ کو پھر عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ لاتھی چارج نہیں ہوا میں یہاں پھر وہ کسی کے پر وہ نہیں آنا میں دوسروں پہ لگا دوں لاتھی چارج نہیں ہوا اور بلکہ ہمارے جو سکاؤٹ سے ریلوے سکاؤٹ بہت انہوں نے خود اپنے آپ کو جوخم میں ڈالتے ہوئے یہ اس بات میں وہ بھی سٹیمپیڈ میں دب سکتے تھے اس کے بابذود کچھ لوگوں نے کام کیا اور بہت لوگوں کو بچایا وہاں سے بہت لوگوں کو انہوں نے واضح دے کہ احوان کیا کہ آپ آگے اس طرف مت بڑھئے نیچے مت اتریئے اس طرف آپ اپنا اوپر کا اوپر رہ جائیے اگر اگر سب ثابت ہوتا ہے تو کیا آپ ایزے ریل منسٹر آسواشنہ دیتے ہیں کہ کاروائی سخت سے سخت میں نے اعلان کر دیا ہے اور آرڈر کر دیا ہے ایک انکوائری ریلویز کرے گی ہمارے سینئر افسر بورڈ سے ایڈیشنل میمبر ٹریفک اور ان کے ساتھ دو اور صدر سے وہ اس پوری چیز کی تحقیقات پہ جائیں گے ایک ایک چیز کو دیکھیں گے جو اپنا آکے کچھ کہنا چاہتا ہے جن آپ چشمدین گواہوں کی بات کرتے ہیں وہ بھی آ جائیں اگر وہ باہر سے ہوں اس دن یہاں تھے ان کے لئے بھی میں انتظام کروں گا کہ وہ یہاں آکے اپنا بیان دے سکیں پوری چیز کے بعد ہم اس بات پہ جو بھی کاروائی کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے اتنی دیر تک میری درخواست سوی سے یہ ہے ابھی اور ایک مہینہ کے لئے کمب ہے ہم آگے صرف سمیقشہ کر رہے ہیں پروگرامز کی جگہ جگہ یہاں ہے کہ کیسے لوگ باہر اور دو درخواست کر رہے ہیں آپ سے بھی آپ اپنے ذریعے اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو پہنچائیں کہ ریلوے پہ زیادہ لوگ کنورش نہ ہوئے ریلوے کے جو پلیٹ فارم ہے ان کی جتنی کپیسٹی ہے اتنی ہی ہے وہ بڑھنے ہی سکتی ہمیں کہا گیا تھا اس سے پہلے کہ یہاں آپ اسکلیٹر لگوا دیجئے تیزی کے ساتھ اسکلیٹر لگے تھے جہاں جہاں ضرورت تھی نینی بھی میں نے دیکھا ہے وہاں بھی اسکلیٹر لگے تھے کام جتنے سمیے میں ایفو بی ایفو بی یہاں اسکلیٹر وہاں ایفو بی وہ لگے تھے اور یہ جو جن جن جو کی ضرورتی اس کے حساب سے کیا ہے اہم بات پھر ہے جو میں دہورانا چاہتا ہوں آپس میں یہ تھا امید یہی کی جا سکتی تھی کہ سب لوگ اس طرف سے وہاں جائیں گے یہ نہیں تھی کہ دوسری طرف سے بھی لوگ آئیں گے ہوا کیا ہے اور اس میں میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا شردہ جنی لوگ کے مند میں اس طرف ایک دوسرے پہ اترنا چڑنا شروع ہو گیا ابھی ابھی میں آ رہا تھا ہسپتال میں ایک سجن وہاں بیٹھے تھے نیچے میرے پیچھے کوئی سو آدمی تھا آپ کے بیچ میں بھی تھے یہ ایک سٹیمپیڈ ابھی ابھی وہاں ہو سکتی تھی ایک کے اوپر سے ایک ٹرپ ہو سکتا تھا ایک گرتا ہے جب اس کے اوپر اوپر اور گرتے ہیں اور اصلی یہی ہوا ہے میرا خیال ہے یہ چیز سامنے سے دھوگی یہ وہ موقع پھر نہیں گوشار اوپن کا یہ موقع ہے چیز کو دیکھنے کا اور جیسے آپ نے کہا سیکھ کے کیا جائیں گے اس سے سیکھیں گے کیا آگے کو ٹھیک کیا کریں گے ریلویز نے اپنی طرف سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ٹرینز کے لیے اور ٹرینز کے ساتھ ساتھ جتنی ٹرینز یہاں ریگولر چلنی ہیں آج چار ٹرینز ہم نے اور جگہ سے کینسل کر کے یہاں کے لیے لگائیں ہیں آنے والے جو تین بڑے شنان ہوں گے ان کے لیے جہاں پھر امید کی جا سکتی ہے کہ زیادہ لوگ اس وقت وہاں آ سکتے ہیں ان کے لیے انتظام پختہ ہوں اچھے پکے ہوں یہ انکلویز میں لوگ بیٹھیں ان سے ہم درخواست کریں اور جو میں کہہ رہا تھا آپ بھی اپنے طرف سے ان کو پہنچائیے کہ کرپا جب تک آپ کو ایک انکلویز سے باہر نہیں بلایا جاتا آپ کرپا باہر پلیٹ فارم پر مت آئیے ماتر سو میٹر پر آپ کا ہسپیٹل ہے